محالی پردرشن کے بعد یونیورسٹی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر شمرہ سے جڑے ہوئے ویڈیو کے تار بتائش آ رہے ہیں پولیس کو لڑکی کے بوائی فرنڈ کی تلاش ہے نیجی یونیورسٹی نے دو دن کوشت کی چھٹی تو محالی پردرشن کے بعد یونیورسٹی میں پڑھائی بند ہو گئی ہے یونیورسٹی کا معاملہ ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہ اپنے بوائی فرنڈ کو اس طریقے کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھیجا کرتی تھی حالانکہ پولیس نے اس لڑکی کو گرفتار کیا وہ اس لڑکی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے جس کے بعد یونیورسٹی کا ماحول گرم ہو گیا ہے اور یونیورسٹی میں لگاتار پردرشن ہو رہا ہے تو آپ کو تصویریں سیدھا دکھا رہے ہیں محالی سے جہاں پر دیکھیں کس طریقے سے چھاتر جو ہیں وہ لگاتار اس گھٹنا کے ویرود میں پردرشن کر رہے ہیں اور لوگوں کا اور خاص کر چھاتروں کا یہ آروپ ہے کس طریقے کے گھٹنایاں جو ہیں وہ نندنیے ہیں جس کو لے کر دو دن پڑھائی بند کرنے کا فیصلہ بھی لیا گیا ہے تو تصویریں آپ کے سامنے یونیورسٹی سے سیدھا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھیں کس طریقے سے چھاتر جو ہیں وہ پردرشن پر اتر آئے ہیں اور سیدھر اکڑ لیتے ہیں چنڈگر کا جہاں سے ہمارے ایسائیوگی انیل ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں انیل فلحال کیا تازہ اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں صبح سے کس طریقے سے جو چھاتر ہیں وہ لگاتار پردرشن کر رہے ہیں فلحال تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں لگاتار پردرشن جو ہے وہ چنڈگر یونیورسٹی میں چھاتروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس دوران کچھ ابھی بھاوقت ہی پہنچے ہیں اس سے پہلے جب آگر صبح یہ پورا معاملہ سامنے آئے اس کے بعد کئی ابھی بھاوقت اپنے بچوں کو لینے بھی ہوسٹل میں پہنچے اور جس طریقے سے آروپ ہے ایک چھاترہ پر جو کہ ایم بی اے کر رہی تھی اس کے طرف سے کچھ ویڈیو بنائے گئے ہیں یہ آروپ ہے اور ویڈیو بنا کر اپنے ایک چھاترہ دوست کو بھیجے گئے جو کہ شملا کا رہنے والا ہے سنی اس کا نام ہے اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد جوردار پردرشن جو چنڈگر یونیورسٹی اس کے چھاتروں کی طرف سے کیا گیا ہے کیونکہ سترہ تاریخ کا یہ پورا معاملہ جو ہے وہ بتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں چھاتری آروپ لگا رہے ہیں کہ چنڈگر یونیورسٹی پربندن کی طرف سے اس پورے معاملے کو دبانے کا پریاث کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اور بھی کئی چیزیں نکر کر سامنے آ سکتی ہیں پلحال پولیس کے دورہ جو چھاترہ اس کا فون جپٹ کر دیا گیا ہے اور جو محالی کے ایس ایس پی ہیں ان کے طرف سے بیان بھی جاری کیا گیا ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی جو جانکالی سامنے آئی اس کے انسار چھاترہ نے کیول اپنا ویڈیو بھیجا تھا اور اس کے موبائل کی فورنسک جان جو ہے وہ کروائے جائے گی اس کے بعد سبھی چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس پورے معاملے میں لگاتار چھاتر جو ہے وہ پردرشن کر رہے ہیں اور اس پورے معاملے کو گرماتہ دیکھ چینڈگر یونیورسٹی کے دیکھ طرف سے دو دن کا افکاش جو ہے وہ رکھا گیا ہے آنیل لیکن جس طریقے سے چھاتر پردرشن کر رہے ہیں اب ان چھاتروں کی کیا مانگ ہے کیونکہ بتا جا رہا ہے کہ لڑکی کو جو ہے کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور لڑکی نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں نے کسی لڑکیوں کی ویڈیو نہیں بھیجی بلکہ خود کی ویڈیو بھیجی ہے چاہے تو جانچ کرا لی جائے تو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو مانگ ہے چھاتروں کی وہ کیا ہے بلکل دیکھیں اس پورے معاملے میں اچھت سر یہ جانچ کی مانگ چھاتر کر رہے ہیں اور یہ بھی ان کی طرف سے عارف لگائے کہ پہلے پربندن کی طرف سے اس معاملے کو دبانے کا پریاث کیا گیا جیسے یہ معاملہ سامنے آئے اس میں جو چھاترہیں تھیں ہوسٹل کی انہیں جب اس بات کی جانکاری ملے کہ ان کے ویڈیو آگے بھیجے جا رہے ہیں تو اس سمیں بھی ہوسٹل پربندن کی طرف سے اس معاملے کو دمانے کا پریاث کیا گیا اور ابھی بھی چھاترہوں کو اس پر سندے ہے کہ جو پولیس کی کاروائی ہے وہ دباؤ میں ہو سکتی ہے اسی کو لیکر جو تمام چھاتر ہیں وہ کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اس طریقے جانکاری مل پائی ہے کہ آخر اس گھٹنا کا خلاصہ کیسے ہوا کیونکہ ایسا پہلے دن تو نہیں ہوا ہوگا لگاتا یہ جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہوگا تو یہ معاملہ سنگیان میں کیسے آیا کہ لڑکی جو ہے ویڈیو بھیج رہی ہے شملا بلکہ دیکھئے کچھ چھاترہوں کی طرف سے یہ شکایت بارڈن کو کی گئی کہ ایک چھاترہ جو کالج میں ہی پڑتی ہے یونیورسٹی میں پڑتی ہے اور ہوسٹل میں رہتی ہے اس کے طرف صرف ویڈیو بنایا جا رہے ہیں لگاتا چھاترہوں کے غلط طریقے سے اور اس پورے معاملے کے معاملے آنے کے بعد جب بارڈن نے لڑکی سے پوچھتا آج کی جو ایف آئی آر میں درج ہے پورا معاملہ اس کے انزار بارڈن نے جب چھاترہ کا فون دیکھا تو اس پر لگاتا چھاترہ آ رہے تھے اس پر بارڈن کے دباؤ کے بعد چھاترہ نے مانا کہ اس نے ویڈیو بھیجے تھے سنی نام کے ایک لڑکے کو اور جگہ یہ ویڈیو کس طریقے سے پہنچے اس کو لے کر اس نے کہا ہے کہ اس نے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ابھی معاملہ جو ہے بوسکہ انزار چھاترہ نے اور بھی جو چھاترہ ہیں ان کے ویڈیو بھیجے ہیں یہ ایلیگیشن ہے لیکن ابھی پولیس کا ماننا ہے کہ کیونکہ چھاترہ نے اپنے ویڈیو جو ہے وہ بھیجے ہیں چلی اینل دھنیواد آپ کا سمام جانکاری کے لیے تو خبر محالی سے آ رہی تھی جہاں پر آج صبح سے ہی یہ معاملہ پورا گرمایا ہوا ہے ایک لڑکی جو ہوسٹل یعنی کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی ہوسٹل میں رہتی تھی اور اس نے اپنے دوست جو شملہ میں رہتا ہے سنی اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور اس کو لگاتار کچھ ویڈیوز بھیجے تھے آپ دیکھ رہے ہیں خبر فاسٹ تیز خبر پہنی نظر ناحلہ